آرہ دوستو میں ہوں شہزاد علم مرنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج مپری شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہتی گمبیر ہے گمبیر اس لیے ہے چونکہ آج ہم آپ کو دیش کی دو الگ الگ تصویر دکھائیں گے ایک تصویر دیش کے بڑے کاروباری اڈانی کی اور دوسری طریف بھارت کی یعنی جو دیش غریبی کی طرف دھکلتا ہوا جا رہا ہے ایک طرف اڈانی نے ریکارڈ بنایا ہے اڈانی دنیا کے تیسرے نمبر کے سب سے امیر ویکتی بن گئے ہیں ان کی کل سمپتی 137.4 بلین امریکن ڈالر ہے یعنی کہ 137.4 ارب ڈالر اگر بھارتے روپیوں میں اس کو آنکھا جائے تو 10.9 لاکھ کروڑ روپے کی ان کی ٹوٹل سمپتی ہے پہلے نمبر پر ٹیسلا کے مالک ایلن مسک ہیں جن کے پاس 252 بلین ڈالر ہیں اور دوسرے نمبر پر ایمیزون کے مالک جیف بیجولز ہیں جن کے پاس 152 بلین ڈالر ہیں لیکن اڈانی جو ہیں وہ دنیا کے تیسرے نمبر کے سب سے امیر ویکتی بن گئے ہیں اور چونکہ ایک بلینائر ہیں یہ ایک ریکارڈ بنا ہے لیکن دوسری طرف ایک اور بھارت ہے وہ بھارت جو غریبی کی طرف دھکلتا ہوا جا رہا ہے لیکن ہم اس سے پہلے چرچہ کریں گے اڈانی کی سات سال کی سمپتی پر چونکہ سات سال پہلے دو ہزار چہدہ میں اڈانی دو سو آٹھوے نمبر پر ہوا کرتے تھے اور دو سو آٹھ سے اٹھ کر کے ماتر سات سال کے اندر اڈانی دنیا کے تیسرے نمبر کے سب سے امیر ویکتی بن گئے یعنی دو ہزار چہدہ میں جو سمپتی پانچ ارب ڈالر ہوا کرتی تھی وہ سمپتی بڑھ کر کے ایک سو سینتیس ارب ڈالر ہو گئی ہے چہدہ دو ہزار چہدہ میں پانچ دشملہ ایک ارب ڈالر سولہ جون دو ہزار بیس یعنی ماتر دو سال پہلے جو ہے وہ اڈانی کی سمپتی صرف گیارہ بلین ڈالر ہوا کرتی تھی اور گیارہ بلین ڈالر سے دو ہزار بیس سے دو ہزار بائیس آتے آتے ایک سو سینتیس بلین ڈالر پر پہنچ گئی آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے ایک سو بائی ایک سو پنچیس ڈالر یعنی قریب قریب سوا سو بلین ڈالر جو ہے وہ صرف دو سال میں کما ڈالے ہیں اڈانی نے سولہ جون دو ہزار بیس میں گیارہ بلین ڈالر نو جون دو ہزار اکیس میں سیدھے اچھال لیتے ہوئے چھیتر دشملہ سات بلین ڈالر دو ہزار بائیس انتیس اپریل دو ہزار بائیس میں ایک سو بائیس بلین ڈالر اور اب آتے آتے ایک سو سینتیس دشملہ چار بلین ڈالر جو ہے وہ اڈانی کی سمپتی ہو گئی اور دنیا کے تیسرے نمبر کے سب سے امیر ویکٹی بن گئے لیکن دوسری طرف بھارت نے بھی ایک ریکارڈ بنایا جہاں اڈانی نے ریکارڈ بنایا وہیں بھارت نے ایک ریکارڈ بنایا کہ بھارت نے جو ہے غریبی کے معاملے میں نائجیریا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی نائجیریا سے بھی بتر حالت ہو گئی ہے غریبی کے معاملے میں بھارت کی اور قریب بیس کروڑ لوگ ایک گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق جو ہیں قریب بیس کروڑ لوگ بھارت میں ایسے ہیں جو روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں قریب تیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جو مال نیوٹریشن کا شکار ہیں دوہزار سترہ میں یہ رینکنگ گلوبل ہنگر انڈیکس جو تھی وہ ایک سو انیس میں سے سووی رینک ہوا کرتی تھی بھارت کی لیکن اب دوہزار اکیس میں آتے آتے جو ہے وہ ایک سو سولہ میں سے ایک سو ایک وی رینک ہو گئی ہے یعنی صرف پندرہ دیش ایسے ہیں ایک سو سولہ میں سے جن کے حالات بھارت سے زیادہ خراب ہیں جبکہ بھارت نے نائجیریا کا بھی ریکارڈ توڑ ڈالا ہے غریبی کے معاملے میں اور بھکمری کے معاملے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف اڈانی ہیں جو سات سال میں دو سو آٹھوے نمبر سے اٹھ کر کے دنیا کے تیسرے نمبر کے سب سے امیر ویکتی بن گئے ہیں ایک طرف بھارت ہے جس نے غریبی میں نائجیریا کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بلکل وپریت ہیں ایک طرف جو ہے بڑھتی ہوئی دولت ہے دوسری طرف گرتا ہوا گراف ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اڈانی پر اتنی دولت کی کرپا کیسے ہو رہی ہے کیا اڈانی میں کچھ خاص ہے یا پھر جو بینک کا کرزہ اس کو مل رہا ہے کیونکہ اس پر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں کیا صرف اور صرف سرکار ہے جس کی وجہ سے اڈانی یہاں تک پہنچے ہیں اور اگر سرکار کی وجہ سے اڈانی اتنی اوپر اٹھ سکتے ہیں تو پھر بھارت نیچے کیسے جا رہا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کیا اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ